بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریزی دوائیوں کا استعمال نئے مسائل کو جنم دے سکتا ہے بہت سارے لوگ کیمیکلز اور دوائیوں سے دور رہتے ہیں مگر وہ اپنے مسائل حل کے لیے پریشان نظر آتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مسائل آسان زبان میں اور سستے ہوتا کہ وہ انہیں نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ استعمال کر کے اپنے مسائل کو سلجھا بھی سکیں ناظرین خوبصورت بال شخصیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں چمکتے لہراتے بال تو ہر کوئی چاہتا ہے پر اگر آپ ایسے بال چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بالوں کا خاص خیار رکھنا پڑے گا سب سے پہلے تو آپ اپنے بالوں کی صفائی کا خاص خیار رکھیں جو شیمپو آپ کے بالوں سے میچ کرتا ہو صرف وہی استعمال کریں اور شیمپو ہمیشہ اچھی کوالٹی کا استعمال کریں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ اپنے بالوں کو گھنے اور چمکدار کر سکتے ہیں مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچر لا رنگ کے بٹر پر کلک کر کے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشن کو آن کریں ناظرین کیسٹرول آئل ایک ایسا تیل ہے جس کی افاتح پر کم ہی بات کی جاتی ہے اور لوگ اس کے فوائد سے کم ہی آگاہ ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہمارے بالوں اور جن کے لیے بہت مفید ہے اگر ہم اسے سر بھموں اور جسم پر لگائیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو اپنے گرتے ہوئے بالوں کی وجہ سے پریشان ہوں انہیں چاہیے کہ اس تیل کو سر میں لگیں چونکہ یہ تیل بہت زیادہ گڑا ہوتا ہے لہذا صرف اسے لگانے سے بال خراب ہونے کا اندیشہ ہے جب کولیسٹرول کا تیل سر میں لگانا ہو تو اس کے چند کترے ناریوں کے تیل میں شامل کریں اور ان دونوں تیلوں سے سر کا مساج کریں دوستو چند ہفتوں کے استعمال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال کتنا کم ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی نئے بالوں کی نشف و نماں بھی ہو رہی ہیں اگر یہ تیل بھموں پر لگائیں تو اس کی وجہ سے وہاں بالوں کی نشف و نماں تیز ہوگی کولیسٹرول کے تیل کا جلد پر فائدہ بھی مجرب ہے اسے جسم پر لگانے سے خوشک جلد نم رہتی ہے اور آپ کو کوئی کریم لگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں ہوتی دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میلے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ